السلام علیکم انٹرنیٹ یوزرز می نیم اس ایم آئی انساری ویلکم ٹو دے سٹوڈی آن بورڈ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایم ایس ورڈ ٹو تھاؤزن سیون کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا ہم نے سیکھا تھا کہ ہم کس طرح اپنی ہیڈنگز کو ہائپر لنک کے ساتھ ٹیبل آف کانٹنٹ سے لنک کرتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کچھ ٹوپکس سپورگ میں پہلے یہاں پہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ہم آج کیا دیکھیں گے انسارٹ کے ٹیپ کے اندر ہی ہم ہیڈر کا آپشن دیکھیں گے ٹوٹر کا آپشن پیج نمبرز دین ٹیکس بوکس ورڈ آرٹ ٹیپ اینڈ ڈڑاپ ڈڈڑاپ ڈڈڈڈ ڈڈڈ 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 ڈڈ 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 ڈس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہیڈر کا آپشن میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ تین چار طرح کی آپشنز دیکھتے ہیں اور ایکچولی ہیڈر جو ہے وہ ٹائٹل کو ڈیفائن کرتا ہے ٹائٹل کیا ہے آپ کے دوکومنٹ کا ٹائٹل جو ہے ایکچولی سپوز کہ میں آپ اگر سیمپل ٹائٹل کے لیے میں آپ ایک دبل کلک کرتا ہوں ٹاپ پر تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ای ڈبل ای ڈبل ای ڈی اسائنمنٹ بنا رہا ہوں میں تو میں نے یہاں پہ اسائنمنٹ کا ٹائٹل دے دیا تو دیکھیں یہ جہاں اپیر ہو گیا اسائنمنٹ کے نام کے ٹیکس اب میرا ملٹیپل پیجز کا اسائنمنٹ ہے میں نیو پیج پہ گیا بلینک پیج پہ تو بھی اپیر ہو رہا ہے اب یہ ہر پیج کے ٹاپ پر یہ اپیر ہو گیا ایک تو چیز یہ ہے کہ میں ڈبل کلک کر کے سنپل ہی اپنا ٹائٹل منا لیکن مجھے ایمیس ورڈ نے کچھ اوپشنز دیئے ہیں کہ میں بیس ٹائٹل سیلیکٹ کروں اپنے ڈاکومنٹ کے لیے تو آئی ای اوز کی سیلیکشن کرتا ہے ہیڈر میں گئے ایک تو ہم نے یہ دیکھ لیا ہے سارے میں یہ کہ ڈبل کلک کر کے سنپل ٹائپل یہ ٹائٹل یہ آتا ہے یہ ہے تھری کولنمز سیکنڈ اوپشن جو ہے وہ ٹری کولنمز ٹائٹل ہے یہاں پہ ملٹیپل اوپشنز ہیں رسے تو ہم کچھ ہی یوز کریں گے باقی تو آپ کلک کر کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں میں ایک دو کا یوز بتاؤں گا آپ کو ٹری کولنمز جو ہے وہ ہم جب پیج لے آؤٹ پڑھوں گے یا پھر میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا رہتا ہوں سپوس میں نے ٹری کولنم ٹائٹل سیکٹ کیا یہ کرتا ہے کیا ہے کول ون میں نے اس کا رکھا ایک کولنم کا نام کول ٹو سیکنڈ کولنم کا نام رکھا کول ٹھرڈ کولنم کو کہہ دیا میں نے نام رکھے اوکے ہم فرس پیچ پائے گیتے ہیں دیکھیں تمام ٹریس پیچ میں کول ون کول ٹو کول ٹھیکی کے ٹائٹلز بنا دیا ٹیکس اپیر ہو گیا ہے اوکے اب میں نے یہ دو پیرگراث ہے میرے پاس میں نے اس کو سیلیک سیلیک کیا اس کو اور پیج لیا اوٹ کا اپشن میں گیا کولنمز میں گیا اور اس کو کھری کولنمز میں ہم نے اس کو چینج کر رہی ہے تو یہ چیز ہے کول ون کول ٹو کول ٹھیکے ٹائٹل کو ٹیفائن کرنے کی فیر ہم اس کو دوبارہ سے نارمل کرتے ہیں اور انسرٹ میں جا کے ہیڈر میں جا کے ریمووڈ ٹائٹل کرکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے ٹائٹل ریمووڈ ہوگا اب کیا ہے کہ میں ایک اور ٹائٹل سیلیک کرتا ہوں ہیڈر میں جا کے تو یہ ٹائٹل کچھ اس طرح سے آئے گا اس ٹائٹل کا میں نام دے سکتا ہوں فائنل ایر پروڈجیکٹ کچھ اچھا سا لگ رہا ہے یہ میری فائنل ایر پروڈجیکٹ کی ریپورٹ بن رہی ہے تو میں نے ٹائٹل کا نام دے دیا فائنل ایر پروڈجیکٹ اب یہ ہر پیج پہ اپلے ہوگا کتنے بھی میرے پیجے سنگے اس ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ یہ ہر پیج پہ اپیئر ہوگا ٹاپ پر اوکے ابھی ہم نے بات کر لی انسٹ کے اپشن کے اندر ہیڈر کی اور یہاں پہ ملٹیپلز ہیں آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے ایڈٹ میں جا کے آپ سوری کسٹمائز کا اپشن یہاں پر نہیں ہے خیر اب یہاں لسٹ میں سہی ملٹیپل ہیڈر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے فوٹر کی ایک تو وہی سیمپل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شایر آپ یہاں پہ بھی ڈبل کلک کریں تو فوٹر آن ہوتا ہے کی نہیں تو دیکھ لیتا ہے یہاں تو خیر فوٹر آن نہیں ہونا ڈبل کلک کرنے پہ ہیڈر پہ ڈبل کلک کرتے کسٹمائز کا بات کرتا ہے شایر دیا ایک تو یہی سیمپلی لازٹ میں آپ کچھ بھی اپنے سپورٹ آپ نے صرف لکھ دیا ایک بائی تھی تو یہ کچھ اچھا سا نہیں لگ رہا تو میں اس کو رہنے دیتا ہوں میں ڈیکٹ سیلیکٹ کرتا ہوں فوٹر کو فوٹر جو بھی آپ فوٹر میں میں فوٹر کا مقصد بتا دیتا ہوں جو بھی آپ فوٹر میں سیلیکٹ کریں گے وہ آپ کے ڈاکومنٹ کے باطم پہ اپیر ہوگا ٹیکس لائک میں نے یہاں لکھا ڈیکٹس 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 رہنے کو کو ملٹیپل آپ 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 پس آپ 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 رکھیں پھر میں بھی یہاں پہ اس کو ریموو کرنا بتاتا ہوں دیکھیں میں نے ریموو کر دیا تو یہ ریموو ہو گیا فٹر ہیڈر کو بھی میں ریموو کر دیتا ہوں تو یہ ہیڈر بھی ریموو ہو گیا اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر پہ پیج نمبر پہ پیج نمبر پہ سلیکٹ کیا آپشن کو ہیڈر کو کلوز کیا تو اب لیفٹ پہ ٹاپ کے آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر اپیر ہو رہا ہے اور جتنے بھی میں انٹر مارتے جاؤں گا نیکس پیج پہ جاتا ہوں گا اور یہ ٹاپ پہ نمبر اپیر ہوتا جائے گا اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں پیج نمبر کے ملٹیبل دوسرے آپشنز سینٹر میں چاہیے آپ کو پیج نمبر تمام پیج نمبر اب سینٹر میں اپیر ہو گئے آپ کو رائٹ پہ پیج نمبر چاہیے تو آپ رائٹ کلک کر دیجئے یہاں سے یہ دیکھئے تو آپ کو تمام پیج نمبر جو ہیں اب رائٹ پہ کلک رائٹ پہ نظر آئیں گے اسی طرح آپ چوز کر سکتے ہیں پیج نمبر میں باٹم پر بھی سپوز میں نے ٹاپ پہ تو سلیکٹ کیا ہوا ہی ہے میں چاہتا ہوں باٹم میں پہ بھی مجھے نظر آئے تو لیفٹ پہ سینٹر میں رائٹ پہ یا کچھ اس طرح ڈیزائن کے ساتھ دیکھیں بڑا ٹاپ پہ تو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہی ہے اب باٹم پہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے چلیے انسٹ کے آپشن میں ہم نے ایڈر فوٹر پیج نمبر تقریباً سیکھ لیا اب میں ایڈ ٹیکس باکس کی بات کروں گا یہ خاص طور پہ جب بھی ہم اپنے ڈاکیومنٹ میں لاش میں کوٹ وغیرہ دیتے ہیں تو اس لیے یوز کرتا ہے سپوز میں نے یہاں پہ ایک کوٹ دے دیا there is a will there is a way اب یہ کوٹ میں نے دے دیا مجھے اس کے ساتھ ملٹیپل آپشنز اپیر ہو گیا ہے کہ میں کس پارمیٹ میں یہ کوٹ رکھوں ٹیکس ڈائریکشن میں بلکل اسٹریٹ رکھوں گا اپنے ساتھ سے کہ مجھے سیدھا ہی پڑھنے میں آئی کیوں کہ کلر سپوز میں نے گرین کلر چوز کر لیا اس کے بعد یہاں سے بھی میں کلر کو چینج کر سکتا ہوں یہاں سے میں نے بلو کلر چینج کر لیا اب اس کی آوٹلائن کو میں ڈارک کلر میں رکھوں میں کیسیجے میں نے ڈارک آنڈ لیڈ رکھی شیپ چینج کر سکتا ہوں میں راؤنڈ کر دیتا ہوں شیپ اس کا یہ راؤنڈ شیپ میں آگیا اور شیڈو ایفیکٹ میں لیفٹ پہ اس کا شیڈو رکھوں گا دیکھیں لیفٹ پہ شیڈو آ رہا ہے اور 3D ایفیکٹ دے دوں اگر میں اس کو چاہے میں نے 3D ایفیکٹ یہ دے دیا اور 3D کے ساتھ شیڈو شیڈو میں خیر الگ ہے 3D میں آگیا ہے یہ میرا کوٹ تیار ہو گیا تو ہم نے ٹیکس باکس کو بھی دیکھ لیا اب ورڈ آٹ کو میں ورڈ آٹ کے لیے ہیڈنگ بنا دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کمپیٹر سائنس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئے پیراغرافٹک کروائی ہے یہ میں نے کمپیٹر سائنس کی ہیڈنگ بنائی اور میں ورڈ آٹ میں گیا اس میں تو مزہ نہیں آ رہا نیکس کو سلیکھ کرتے ہیں ورڈ آٹ ورڈ آٹ بھی میں دیکھ چکا ہوں اچھا اب میں یہاں اینٹر ماروں گا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے ڈروپ کیپ کیا ہوتا ہے اب جیسے ہی میں نے ڈروپ کیپ پہ یہاں اپشن کھولا ایک تو نن ہے نن سے مطلب کوئی بھی سلیکٹ نہیں کیا آپ نے ابھی میں نے صرف یہاں پہ ماؤس لے کے آئے ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے 3 لائنس کو یہ بریک کرے گا یا 3 لائنس کو یہ ڈروپ کرے گا اور مارجن کتنا دے گا ایک مارجن کو آپشن ہے 3 لائنس کا مارجن دے گا اب میں اس کو آپشن میں جا کے چینج بھی کر سکتا ہوں کہ ڈروپ میں مجھے 2 لائنس چاہیے تو میں نے 2 لائنس کریں اور یہ ڈسٹنس ہے چلیں ڈسٹنس کر دیا 2 لائنس ڈروپ کر رہا ہے اور ڈسٹنس اتنا آجیا تو اب میں اس کو لن کر دیتا ہوں تو آج ہم نے اس ویڈیو میں header, footer اور page کا usage دیکھا کہ ہم کس طرح header, footer اور page کو use کریں گے اپنے word کے document میں text box کا استعمال دیکھا word art کا استعمال دیکھا next ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا page layout کی کچھ options تو دیکھتے رہیے میری ویڈیوز اور سبسکرائب کیجئے اس چینل کو study and book نانگستان ٹ видели کو ایک ڈیو percent گود موسیقی